ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں ہمارے چینل سے جو دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں اللہ اکبر آپ دیکھیں عالی حضرت فاضل بریل بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر آپ کی چار سال عمر ہے اللہ اکبر چار سال کی عمر جس میں بچے اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں اور حضرت مگر عالی حضرت ہیں جنہوں نے چار سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کر دیا چار سال کی مختصر عمر میں قرآن پہن نصیب گئے اللہ اکبر قرآن کے خانی بن گئے اور ایسے نہیں بلکہ چھ سال کی عمر ہوتی ہے لوگ اچھی اردو نہیں بول پاتے ہیں ساری زندگی اردو عدب نہیں سیکھ پاتے ہیں شین اور سین میں فرق نہیں کر پاتے ہیں مگر عالی حضرت ہیں کہ چھ سال میں ایک عربی سے عربی فسی عربی میں خطاب اور وہ گفتگو کرتے ہوئے نظراتے ہیں اور چھ سال کی عمر میں باروی شریف کے موقع پر گھنٹو خطاب کرتے ہوئے نظراتے ہیں یہ عالی حضرت ہے عالی حضرت فیلے سمجھیں عالی حضرت کو عالی حضرت کی عمر آج سال ہوئی سات سال کے ہوئے تو روزے رکھنا شروع کر دی ہے سات سال کی عمر سے اللہ وقت پر آپ صاحبِ ترتیب تھے پچپن سے نماز سے آپ کی کبھی قضا رہی ہوئی اور آٹھ سال کے ہوئے ہیں جن کتابوں کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں علماء جانتے ہیں ہدایت النہب جو علمِ نہب کے کرامر کی عصیم کتاب ہے جو دورِ فضیلت میں حضرت جو درجِ فضیلت میں دوسری جماعت کی کتاب ہے یعنی اگر ابتدا سے پڑھ ہیں تو اعدادیہ سے لے کر دیسری جماعت کی کتاب ہے اس تک پہنچنے میں لوگوں کو تین یا چار یا پانچ سال لگتے ہیں مگر آلہ حضرت ہے کہ عمر آٹھ سال کی ہے ہدایت النہب کو صرف پڑھ ہی نہیں رہے ہیں بلکہ ہدایت النہب کی شرع عربی میں تحریر بھی فرما رہے ہیں اللہ ہوئے پر اور عمر جب کس سال پہ پہنچتی ہے تو آلہ حضرت مسلم نے ثموت کا اشارہ لکھ رہے ہیں یہ آلہ حضرت ہے سبحان اللہ عمر ہوئی ہے تیرہ سال دس ماہ پانچ دن سبحان اللہ کتنی تیرہ سال دس ماہ پانچ دن یعنی ابھی مکمل چودہ سال کے نہیں ہوئے ہیں فضیلت پوری مکمل کر لی ہے سبحان اللہ اور حضرت جس علم میں کلم اٹھایا حضرت آپ دیکھیں گے سبحان اللہ مگر آپ یہ دیکھیں تاریخ کے آئینے میں آلہ حضرت فیضل بریلوی علیہ الرحمت و عزبان کا دائرہ واقعی آج کچھ محدود کر دیا گیا ہے مگر قسم خدا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ ہشتری اٹھا کے دیکھیں آپ خود پڑھیں جس طرح مولانا عمران صاحب نے کہا ہے آپ خود پڑھئیے تو پتا چلے گا کہ آلہ حضرت کو صرف بریلی والوں ہی نے نہیں مانا تھا آلہ حضرت کو آلہ حضرت صرف ہندوستان والوں نے نہیں مانا تھا آلہ حضرت کو مکہ معظمہ والوں نے بھی آلہ حضرت مانا تھا یہ سرکار کا فیض تھا کہ آلہ حضرت کو مکہ معظمہ والوں نے بھی مانا تھا آلہ حضرت کو ملک شام کے علماء نے بھی تسلیم کیا تھا مصر کے علماء نے بھی تسلیم کیا تھا پاکستان اور دنیا کے الگ ملکوں نے وہاں کے علماءوں نے بھی وہاں کے علماءوں نے بھی آپ کو آلہ حضرت تسلیم کیا تھا اور سچ تو یہ تھا کہ نشبندیوں نے کہا تھا ہمارے ہیں علیہ حضرت مطلعہ لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کہیں گے جشتیوں نے کہا تھا ہمارے علیہ حضرت سہربندیوں نے کہا تھا ہمارے علیہ حضرت قادریوں نے کہا تھا ہمارے علیہ حضرت جتنے سلاسل تھے سب نے کہا تھا ہمارے علیہ حضرت اس لیے کہ علیہ حضرت نے وہ کام کیا تھا کہ اس دور میں آپ دیکھیں گے جتنے فتنے اٹھے تھے سب کے سر خلم کیے تھے آپ نے جتنے فتنے اٹھے تھے ایک کتاب انہیں گے ایک ایک جو ہے علم پر اور ایک ایک فتنے پر کئی کئی کتابیں آپ نے لکھی وہابیت کا فتنہ مودودیت کا فتنہ نیچریت کا فتنہ رافضیت کا فتنہ حضرات اتنے فتنے مگر بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر حضرت سب کے جواب لکھ رہے ہیں اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے الحقو فی اللہ بل بغض فی اللہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی کو جواب نہیں دیا عظمت مصطفیٰ کی بات آگئی تو پھر چھوڑا نہیں ہے چاہے اپنا ہو بیگانہ ہو حضرات پھر آلہ حضرت نے بتایا ہے کہ سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں میری ذات کو کچھ کہو میں برداشت کر لوں گا میرے خاندان کو کچھ کہو میں برداشت کر لوں گا میرے قبیلے کے بارے میں لفت کچھ آئی کرو میں برداشت کر لوں گا مگر سرکار کی ادنا سی توہین کرو گے تو آلہ حضرت نے پیغام دے دیا کل کے رضا ہے خندرِ خوبار پر قبار آدھا سے قید و خیر منائے نشر کریں اور یہ پیغام دے دیا کہ دشمنِ احمد پر شدت کیجئے موحدوں سے کیا مربت کیجئے کیجئے چرچہ انہی کا سبح و شام جانِ کافر پر قیامت کیجئے حضرات مختصر یہ کہ اٹھ سٹھ سالہ زندگی مثلِ فارس دلزلے ہو نزد میں اور پیشِ حق مستع صفات کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے اور حضرات کے دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ یقیناً کبھی بھی جشنِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانا مت چھوڑنا ہمیشہ مناتے رہنا یہی پیغام دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا مثلِ فارس زلجلے ہو نزد میں یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے درودِ پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر یہ کہ حضرات بات لمبی ہو جائے گی اقتصار سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اٹھ سٹھ سالہ زندگی آپ دیکھیں اللہ اکبر اس لیے آلہ حضرت کو آج دل و جان سے لوگ تسلیم کر رہے ہیں مہرے را کے سعادات آج انہیں سر پر اٹھائے ہوئے ہیں بلغرام کے سعادات آج جو ہے ان کی عزت و توقیر کر رہے ہیں کالفی شریف کے سعادات آج انہیں جو ہے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اس لیے کہ آلہ حضرت نے ہمیں صحیح مسلک دیا ہے ہم کو صحیح راستہ بتایا ہے اس لیے کہ حضرات دیکھیں کسی نے صحابہ کی محبت کا دم پھرا مگر اہل بیعت کی گستاخی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ہی اندر بنا دیا مگر کسی نے حضرات صحابہ کا دامن چھوڑا تو کسی نے اہل بیعت کا دامن چھوڑا مگر آلہ حضرت نے ہمیں صحابہ کی بھی محبت سکھائی ہے اہل بیعت کی بھی محبت سکھائی ہے اور ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے اللہ اکبر نہ صحابہ کا دامن چھوڑے نہ اہل بیعت کا دامن چھوڑے اور یہی پیغام دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سکھنا نہ نور کا اور جب صحابہ کی بات آگئی ہے تو یہی پیغام دیا ہے اللہ اکبر بلکہ ایک شیر میں مسئلہ کے آلہ حضرت کو سماعت کر لے جب ہم مسئلہ کے آلہ حضرت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی شاید نے کہا ہے کہ آلہ حضرت میں ساری محبتیں جمع ہیں صحابہ کی محبت بھی ہے اہل بیعت کی محبت بھی ہے تعبین اور طبع تعبین کی محبت بھی ہے صحابہ کی محبت بھی ہے اہل بیعت اور علیاء کاملین کی بھی محبت ہے پیغام یہی دے دیا ہے کہ نبی کے باک کے سر وہ سمن سے پیار کرتے ہیں ہمیں گل سے نہیں سارے چمل سے پیار کرتے ہیں اٹھ سٹالہ سندگی حضرات آپ جو ہے دشمنانِ خدا و رسول کا جواب دیتے رہے دنیا کو پیغام دیتے رہے سنتوں کا پیغام دیتے رہے بدعات کا رد کرتے رہے کسی ایک موضوع پہ نہیں بلکہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہی آلہ حضرت نے اس پر تحریر فرمایا ہے اس لیے کہ جب ہم پڑھیں گے جب ہمیں پتا جلے گا کہ آلہ حضرت کیا ہے آلہ حضرت کی شخصیت کیا ہے اور آلہ حضرت نے کیسا عظیم کام کیا ہے ایسے ہی کسی کا نام نہیں ہو جاتا ہے تین پشتوں کے بعد ہمارے باپ دادا کا نام پوچھو گے ہم نہیں بتا پائیں گے مگر آلہ حضرت کے خاندان کو آج بھی دنیا جان رہی ہے اس لیے یہ کہ آج دیکھیں آلہ حضرت نے اپنی ذاہ کے لیے زندہ نہیں رہے بلکہ مصطفیٰ کے دین کے لیے زندہ رہے اور جب 68 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ملک جو ہے ایک شامی بزرگ نے خام میں دیکھا ہے اللہ اکبر اور حضرت سرکار کو خام میں جو دیکھے وہ سچ ہوتا ہے یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے سرکار فرماتے ہیں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا ہے اس لیے کہ میری صورت میں شیطان نہیں آسکتا ہے ان شامی بزرگ نے آپ کو خام میں دیکھا کیا دیکھا کہ سرکار جنبہ فروض ہے صحابہ بھی تشریف فرمائے ایسا محسوس ہو رہا ہے کسی کا انتظار ہو رہا ہے کسی کا انتظار ہو رہا ہے وہ شامی بزرگ نے کہا تھا یا رسول اللہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کسی کا انتظار ہو رہا ہے سرکار کے لبوں پر جنبش ہوئی سرکار شاہد فرماتے ہیں ہاں احمد رضا ہندی کا انتظار ہے اللہ اکبر وہ شامی بزرگ کے دل میں احمد رضا کی محبت جلوگر ہو گئی حضرات وہاں سے چلے اور پریلی آئے جب پریلی آئے ہیں بتا کیا ہے کہ احمد رضا نام کا کون شخص ہے آخر کار لوگوں نے بتایا کہ ان کا تو بسحال ہو گیا ہے کہا وقت کیا تھا ٹائم کیا تھا تاریخ کیا تھی تو دنیا نے جو بتائی تاریخ کے پتیس سفر کی تاریخ تھی جمعہ کا دن تھا جمعہ کا وقت تھا وہ شامی بزرگ اکار اپھے یہی تو وہ وقت تھا جب ہم نے خواب نسرکار کو دیکھا تھا سرکار کا دیدار کیا تھا اللہ اکبر قربان جائے عالی حضرت فاضل بریل بی رضی اللہ تعالیٰ نوکی شان اور عظمت پر حضرات قربان جائیے جب سرکار سے جو سچی محبت کر لیں سرکار سے سچی عقیدت کر لیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گنگاتے رہے اللہ اکبر مگر پھر بھی دیکھیں ایسی ایسو انکساری دیکھیں سرکار کی بارگاہ میں کیسی ایسو انکساری ہے کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دنائے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بگر یوں ہی خار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا مکتے میں لکھتے ہیں تُس سے کتے ہزار پھرتے ہیں اللہ اکبر یہ ایسو انکساری ہے سرکار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اتنا جو ہے اتنا کم تر کر کے پیش کر رہے ہیں مگر آج ساری دنیا میں عاشقانِ رضا یہ کہتے ہیں وہ نظراتے ہیں کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا تُس سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں تیرے شہدہ ہزار پھرتے ہیں ہزار آج دنیا ان کے نام کا گنگا رہی ہے ہمیں چاہیے کہ آلہ حضرت کی محبت یہ ہے کہ ہم ایسو انکساری اختیار کریں آلہ حضرت کی محبت یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں شریعت کے اسودوں کی پابندی کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ پربردکارِ عالم آلہ حضرت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جلو اگر فرمائے آلہ حضرت کی نات کے ان شہروں کے ساتھ اپنی بات مکمل کر دوں سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے باقی خنیر کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وستوائے بے تنافی سے ہے بھری حیرہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سوکن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خبر کا آقا کہوں تجھے اللہ اکبر ہم اور آپ کو چاہیے کہ یقینا آلہ حضرت نے سارے سلسلوں کو ملایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کے ساتھ رہے آخری بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کر دوں اس لیے کہ حضرات آزدویت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ہو جائیں ہم ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں اور سلسلوں کے اندر اتحاد ہو حضرات اس لیے کہ متحد ہو تو غدر ڈالو زمانے کا نظام منفرد ہو تو مروح شور مچاتے کیوں وہ آج جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم قبیلوں میں نہ بٹے ہم خاندانوں میں نہ بٹے ہم رنگوں نسل میں نہ بٹے ہم خاندانوں اور قبیلوں میں نہ بٹے بلکہ آج ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے لیکن ہم متحد اس بات پر ہوں گے عشق رسول کی بنیاد پر ہم متحد ہوں گے مصطفیٰ کی محبت میں اگر آنا چاہتے ہو ہم نے انتشار نہیں کیا ہے بلکہ جو آج جماعت سے نکل گئے ہیں ان کو ضرورت ہے کہ توبہ کر کے زماعت میں آ جائے اس لیے کہ یہ وہ مسلک ہے جو مسلک غریب نواز ہے یہ جو مسلک ہے مسلک آلہ حضرت یہی مسلک غوث آتم ہے یہی مسلک امام آسم ہے یہی مسلک امام حسین ہے یہی مسلک امام حسن ہے یہی مسلک مولا کائنات ہے یہی مسلک عثمان غریب ہے یہی مسلک عمر فاروق ہے اور یہی مسلک ایسے ذنا ستی کے اکبر ہے اللہ اکبر یہی وہ مسلک ہے جو جنتی جماعت ہے سباد آسم ہے اس لیے جو آج جماعت سے علکہ ہو گئے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ توبہ کر کے محبت رسول میں ایک ہو جائے متحد ہو جائے اور آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ متحد ہو کر ہمیں جو ہے ایک ہو کر ایک نیک کام کرنا ہے آج بہت مشن ہمارے سامنے ہے اللہ کرے آج ہماری ماں اور بہنوں میں ایسی مغلغہ پیدا ہو جائیں جو آج جو ہے بدخوموں سے بدفرقوں سے آج ہماری ماں اور بہنوں کو بچائیں اور انشاءاللہ ضرور وہ بقت آئے گا انشاءاللہ آپ حضرات کی کی بیٹیاں ہیں ان کو ذہن دے جئے ان کو بتائیے کہ یقیناً آپ کو آج کیا کرنا ہے اور آپ کو کیا نہیں کرنا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی سعادت عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمی واتوب علی وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ